اگر علی المرتضی ہمیں موجود ہوتے نا ہمیں اس بحث کی ضرورت بھی نہیں ہم انہی سے پوچھتے کہ محبت کا میعار کیا ہے اور غلو کا میعار اللہ کی رسول نے بتا تو دیا اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے کچھ کہنے کا حق تو دے ان کی باری میں تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سامپ سونگ گیا ہے وہ فضائل بڑھے ہوتے ہیں نا وہ مودت کا شکار ہیں منفاق کا نہیں ہے یہی مجھے پچھلی مجلسوں میں بھی یہ گیلا رہتا تھا بس مجلسوں میں میں کیا کیا اچھا آپ فضائل پڑھے ہیں نا حضرت علی کے آپ مجلس میں بھی جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے جیسے اب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں اسی طرح ایک روایت بار بار پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو حالا کا عمر عمر حلاق کئی مجلسوں میں کئی جگہوں پر یہ کہی جاتی ہے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر انکسار تھا کہ کئی موقعوں پر کئی صحابہ اور کئی خواتین کے بارے میں انہوں نے جملے کہیں ایک موقع پر آپ ممبر پہ بیٹھیں اور لوگوں کو خطبہ دیا اور ایک جو حق مہر خواتین لیتی ہیں اس کو پابند کیا کہ ایک فیگر مقرر کیا کہ اس سے اوپر اگر کسی نے حق مہر رکھا تو میں اس کو بیت المال میں ضبط کر لوں گا جو زیادہ ہو گا جب آپ خطبہ دے چکے لوگ اٹھ کے چلے گئے کچھ بیٹھے تھے کچھ جا رہے ہیں ایک بڑی خاتون کھڑی ہوئی وہ تھی غالباً حضرت خولہ بنت سالبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا امیر المومنین اچھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آ کر خطبے سنا کرنا اور دوسری بات یہ کہ اس خولہ بنت سالبا نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے دریکٹ حضرت عمر سے کہا آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے انہوں نے کہا کیسا ہے بھولے قرآن تو کہتا ہے کہ اگر خزانہ بھی مہر میں مقرر ہو جائے تو اس کو بھی تم ادا کرو بے کنتار کے الفاظ ہیں سورہ بکرہ میں اور کنتار کوئی سوا بتیس روپائے پہ تو نہیں بولا جاتا خزانہ اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے اور آپ اس پر پابندیاں لگاتے پھر رہے ہیں اس وقت بھی سیدنا فاروق آدم نے یہی جملہ کہا عمر سے تو یہ بڑیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے اگر یہ بڑیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا یہی جملے کہا آج سینگ کسا رہی ہے ایک میں آپ نے دوسرے موقع پر ایک فیصلہ دیا لوگ آئے لڑائی جھگڑا کر کے تو کسی بندے کی جو ہیں کچھ انگلیاں دوسرے مقالف فریق نے کاٹ دی انگلیاں لڑتے لڑتے جیسے انگلیاں کاٹ دی یا کٹ گئی اس سے تو اب حضرت عمر فاروق نے چھوٹی انگلی کے کچھ کام اونٹ مقرر کی اس کی برابر والی کے زیادہ اس کی انگوٹھے کے زیادہ اونٹ مقرر کر دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہ امیر الممنین آپ کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا تھا ان الاسابع فی الدیت سواہ کہ دیت کے معاملے میں ساری انگلیاں برابر ہیں چھوٹی بڑی یہ جو آپ فرق کر رہے ہو یہ نہیں ہے اس وقت بھی سیدنا فاروق عظم نے یہی کہا ردو قول عمر و نفذو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی بات کو رد کرو رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کرو اور پھر کہا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف نہ ہوتا تو عمر گمراہ ہو جاتا تو یہ حضرت عمر فاروق کی انکساری تھی بلکل ایسے ہی ہے اب جیسے اس بڑیہ کو کہا نا اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی کوئی آپ کو بات کہتا ہے اور وہ بات صحیح ہے تو آپ کو اس سے نراض ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا حوصلہ بھی یہ کہہ کر بڑھایا کہ عمر سے تو یہ بڑیہ بھی قرآن زیادہ جائے بلکل ایسے ہم چھوٹے بڑے کا تایور نہیں کر رہے تو یہ ہر مجلس میں یہ پیش ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا جیسے بہتا ہے انہوں نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا اب اس کا یہ مطلب لیں گے کہ دیکھا یہ بوگز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بوگز نہیں ہے بوگز نہیں ہے کلیر ہو گیا